لیندین کا معاملہ منامہ کے علاقے عمر خان روڈ پر معمولی تلخ قلامی پر فائرنگ پانچ افراد زخمی تیبیم داد کے لیے ہسپتال منتقل فائرنگ کرنے والا ملزم پپو موقع سے پرار زخمیوں میں غلام مصطفیٰ نیامت علی وقار علی اصغر علی اکبر شامل وارڈنز کریں گے نگرانی کیمرے کریں گے چالان شہر کے نوے مقامات پر وارڈنز کا دروائی نہیں کریں گے ای چالان ہوگا جن علاقوں میں ای چالان ہوگی اس میں مال روڈ مارڈل ٹاؤن لنک روڈ مسلم ٹاؤن مورڈ پنڈی سٹاپ شامل وائی بلوک سگنل والٹن چاک شامی چاک سمیت دیگر اہم علاقے بھی شامل جالی منڈیٹ والے وزیراعظم دلوں کے وزیراعظم نہیں سارے رازوں سے پردہ اٹھائیں تو حقیقت قوم کے سامنے آ جائے گی حمزہ شہباز شریف نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ حکومت میں آئیں گے عوام کی محبت سے چودہ اکتوبر کو کامیاب ہوں گے شاہد خاقان ابباسی لیگی رہنماوں کا الیکشن مہم کے دوران کارکنان سے خطاب خواجہ ساد رفیق کو شکست دے کر ہلکے سے آؤٹ کر دوں گا تحریک انصاف عوام سے کیے تمام بادیں پورے کرے گی تبدیلی کا آغاز ہو چکا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا رہنما پی ٹی آئی ہمائیوں اختر پنجاب تبدیلی کی جانب بڑھ رہا ہے کارکردنگی خود بولے گی تبدیلی کے جلد نتائج سامنے آئیں گے ناقدین خاموش ہو جائیں گے وزیراعلا پنجاب کی صبائی وزراء اور عراقین اسمبلی سے ملاقات کے دوران گفتگو سانہ مارڈل ٹاؤن کیس میں نواز شریف اور شہباز شریف کو طالب کرنے کی درخواستیں خارج کیس کی سماعت میں نو سیاستدانوں اور تین بیوروکریٹس کی طالبی کی درخواستیں بھی مسترد جسٹس قاسم خان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا جسٹس آلیہ نیلم اور جسٹس سردار احمد نائیم نے افسریتی فیصلہ جاری کیا بینچ کے سربراہ جسٹس محمد قاسم خان کا اختلافی نوٹ بھی فیصلے میں شامل سانہ مارڈل ٹاؤن کی درخواست پر سماعت کرنے والا فل بینچ پانچ بار تحلیل ہوا عوامی تحریک نے مسلم لیگنون کی قیادت اور دیگر رہنماوں کی طالبی کی درخواست کی تھی درخواست میں نواز اور شہباز کے علاوہ خاجہ آصف رانہ سنا اللہ خاجہ ساد رفیق کے نام بھی شامل تھے چہدری نسار حمزہ شہباز توقیز شاہ اور پرویز رشید کی طالبی بھی درخواست دی گئی تھی سابق آئی جی پنزاب مشتاق سکھیرہ کو کیس میں پیش ہونے کا حکم جاری عوامی تحریک کا ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان طاقتور آج بھی طاقتور اور انصاف کمزور ہے سانہیں مارڈل ٹاؤن کے ڈیزائن کرنے والے طالب نہیں ہوں گے تو انصاف کیسے ہوگا ملزم طالب کیے گئے مالکان نہیں ڈاکٹر طاہر القادری کا عدالتی فیصلے پر رد عمل آج کے فیصلے کے بعد نباز شریف اور شہباز شریف کو ملزم تصور نہیں کیا جا سکتا اس تاغاثہ کو بھرپور موقع فراہم کیا گیا ٹرائل کورٹ نے سانہیں مارڈل ٹاؤن میں شری برادران کو بری کیا تھا ہائی کورٹ نے فیصلے کی توسیق کر دی وکیل آزم نظیر تارڑ کی گفتگو لیبرٹی میں چوری کے بعد ملزمان کی جانب سے شہریوں کو کچلنے کا معاملہ گلبر کلیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کو حراست میں لے لیا ملزمان پان شاپ سے سگرٹ چوری کر کے فرار ہو رہے تھے ملزمان کی گاڑی کی ٹکر سے خاتون سمیت چار افراد زخمی ہوئے شہر میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں کم نہ ہو سکیں نشکر کالونی میں ڈاکو عملے کو یرغمال بنا کر دکان کا صفایہ کر گئے تھانا ساندھا کے علاقے میں چور شہری کی مورسائیکل لے کر فرار مارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول چیف سیکریٹری کا گھوشت ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کا حکم گھر بیٹھے ملازمین کو تنخواہیں وصول نہیں کرنے دیں گے کرپشن کے خاتمے کے بغیر فرقی کے مطلوبہ حدا فاصل نہیں کیا جا سکتے چیف سیکریٹری پنجاب اکبر دررانی کی زیرے صدارت ایڈمنیسٹریٹر سیکریٹریز کمیٹی کا اجلاس کرپٹ افسران اور ملازمین کے کیسز اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو بھیجوانے کی ہدایت پنجاب اسمبلی کا اجلاس اگلے ماہ کی آٹھ تاریخ کو بلانے کی سمری وزیراعلا کو ارسال پنجاب کا زمنی بجٹ اگلے ماہ کی دس تاریخ کو پیش کیا جائے گا صوبائی وزیر قانون راجہ بشارک کی زیرے صدارت کابینہ برائے قانون سازی کا اجلاس صاف پانی بچائیں پنجاب یونیورسٹی جی او آر جیلانی پارک اور باغے جنا کے پودوں کو صاف پانی کی فراہمی پر پابند دی آئد لاہور ہائی کور کا پارس کو نہری پانی کی فراہم کرنے کا حکم پانی کا تحافظ انتہائی اہم ہے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا جسٹس علی اکبر قریشی گزشتہ حکمت نے سڑکوں اور نالیوں پر پیسہ لگایا ڈیم بنانے پر توجہ نہیں دی گئی پارٹی مفاد کو پسے پشت ڈال کر ڈیم بنائیں گے بھارش کے پانی کا ایک ایک قطرہ محفوظ کرنا ہوگا گورنر پنجاب چوہدری سرور کا لاہور چیمبر میں تاجروں اور سانتکاروں سے خطاب لاہور چیمبر کے عراقین کے گورنر سے گلے شکوے منی بجت پر کڑی تنقید ٹیکس شرعہ بڑھانا اچھا طرزی حکومت نہیں منی بجت میں ویڈھولڈنگ ٹیکس بڑھانا زیادتی ہے چیمبر کے عراقین چوہدری سرور کی موجودگی میں پھٹ پڑے خالد پرویز بولے ویڈھولڈنگ ٹیکس کے خلاف ارطالوں میں تحریک انصاف ہمارے ساتھ تھی طلبہ کو جالی ٹرانسکرپ پراہم کرنے کا معاملہ یونیورسٹی آفسرگودہ لاہور کیمپس کے خلاف تھانا چونگ میں مقدمہ دش سب کیمپس کی انتظامیہ کے خلاف جالسازی اور فراڈ کی دفعات بھی شامل مقدمہ یونیورسٹی کے مرکزی کنٹرولر ڈاکٹر بشیر احمد کی مدعیت میں درج کیا گیا اب تھرڈ ویڈ پاس بھی ایڈوکیٹرز بھرتی ہو سکیں گے لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دے دی محکمہ ایڈوکیشن نے تھرڈ ویڈ ڈگری ہولڈرز کی بھرتیوں پر پابندی آئیت کی تھی بندروڈ کے علاقے گنجو والی گھاٹی میں افسوسناک واقعہ فیکٹری کی چھت نیچے جاگری مل بے تلے دب کر دو مقدور جام بھاک تین زخمی ہو گئے میوہ ہسپتال میں زیر علاج ای سی سی ٹی سفدر ورک کا موقع پر پہنچ کر جائے حادثہ کا معاینہ پولیس کو مالکان کے خیراب کارروائی کا حکم دیا ایل ڈی اے بی اے ایف بی آر کے ریڈار پر آ گیا ٹیکس کی آدم آدائیگی پر بینک اکاؤنٹس منجمد ایف بی آر نے ایل ڈی اے کے اکاؤنٹس سے انیس کروڑ روپے کی ریکاوری کر لی پاک ارب ہاؤسنگ سوسائیٹی مبینہ فروڈ کیس میں اہم پیش رفت نیپ نے تحقیقات کامل تیز کر دیا ایل ڈی اے حکام کے ہمراہ نیپ ٹیم کا سوسائیٹی کے فیز ون کا دورہ پلوٹوں کی لوکیشن اور تعداد بارے پوچھ گئت ایل ڈی اے پلازا آت عزتگی معاملے پر وزیراعظم کا نوٹس تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کے فیصلے پر ایل ڈی اے مرازمین میں خوشی کی لہر ایل ڈی اے دفتر کے باہر اتحاد مشل یونین کی جانب سے فلاکسی زاویزان تھانے داروں کو پھر ریورس گیر لگ گیا محرم الحرام سے پہلے آبائی ریجن میں واپس جانے والے تائیس انسپیکٹرز کے تبادلے منصوخ اڈیشنر آئی جی اسٹیبلشمنٹ ازہر حمید خوکر نے تبادلے منصوخ کر دیئے شہر کے ساتھ تھانوں کے نئے انچارج انویسٹیگیشن بھی تائیونات صفائی کی نگران کمپنی میں بھی افسران کی اخاڑ پچھاڑ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے چوون زونل مانیٹرنگ افسران کے تبادلے کر دیئے کرسنٹ موڈل سکول میں وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کے زیر احتمام طالبہ کے لیے تربیتی وارک شاپ طالبہ کو فیسبوک کے غلط استعمال کی روک تھام سے متعلق آگاہی دی گئی ماہرین نے طالبہ کو انٹرنیٹ کے فوائد سے متعلق بھی بتایا ایشین پاور لفٹنگ چیمپینشپ کی فاتح خواتین حکومتی مدد کی طالبگار ملک کا نام روشن کرنے والی چار بہنوں کی ٹیم کے ہمراہ پنجاب سپورٹس بورڈ آمد ڈاریکٹر حفیظ بھٹی سے ملاقات حکومت ستاب ان کی حفیظ اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب شعبہ صحافت کی بہتری کے لیے کوشان سکول آف میڈیا ایڈ کمیونکیشن سٹیڈیز کے زیر احتمام انکرنگ کوش کا آغاز زفتہ تاہی تقریب میں پی بی اینکر سمیر تاہم شخصیات کی شرکر